حدثنا یحیٰ بن بکیر حدثنا اللیس ان عبید اللہ ابن عبی جعفر قال سمعت حمزت ابن عبداللہ ابن عمر قال سمعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مازال الرجل يسأل الناس انسان لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یعنی نسلسل حتی آیات یوم القیامہ یہاں تک کی قیامت کا دن آ جائے گا یعنی اس کے چہرے پہ کوئی سکن ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ سکن جسم کا ایک بہترین ڈریس ہے بہترین خوبصورتی ہے یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ کسی سے مان کر انسان دراصل اپنے ہی موہ کو نوچ رہا ہے اپنے آپ کو داغدار کر رہا ہے اپنے آپ کو بے آبرو کر رہا ہے تو دنیا میں وہ نظر نہیں آتا لیکن قیامت کے دن فزیکلی وہ چیز اس کو دکھا دی جائے گی اور لوگ بھی اس کو دیکھیں گے وقال انشم ستدن یوم القیامہ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا حتی یبلغ العرق نصف العذن یہاں تک کہ لوگوں کا پسینہ آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا یعنی ہر شخص اس گرمی سے پسینے میں شرابور ہو جائے گا اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے گناہوں کا پسینہ کہاں ہوگا کانوں تک پہنچ جائے گا فَبَيْنَ مَا هُمْ كَذَالِكَ وہ اس حالت میں ہوں گے استغاسُ بِعَادَمَا تو وہ حضرت آدم سے فریاد کریں گے سمہ بِموسیٰ پھر حضرت موسیٰ سے یعنی یہ انتظار کی کیفیت ہوگی حشر کے دن جب سب لوگ اٹھیں گے سورج قریب آ جائے گا ایک وسیع میدان ہوگا کھلا جس میں سب موجود ہوں گے سب کا پسینہ بیرا ہوگا اور انتظار 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 کے حشر یعنی فیصلے کا وقت شروع ہوتا کہ پتا چلے کس کو کہاں جانا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بھیر لگیوی ہے اور سبق شروع نہیں ہو رہا تو آپ لوگ کے کیا بیچینی کا عالم ہوگا کہ ہم اتنی دیر سے آئیں اور اتنی مشکل سے بیٹھیں اور جس کام کے لیے آئیں وہ ہو نہیں رہا تو تھوڑا سا صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لئے اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو وضع کرنا ہے ٹالٹ جانا ہے اور شدید حاجت ہے آپ کی تو آپ اس میں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر بلکل اسی طرح قیامت کے دن انسان حشر کے میدان میں حساب کتاب کے انتظار میں بھی تکلیف اٹھائے گا اور کیا ہوگا کہ ایک ہنگامہ خیزی ہوگی پسینہ چھوٹ رہا ہوگا کچھ لوگوں کا اتنا زیادہ ہوگا کہ کان تک اس میں آ جائیں گے اس کی لپیٹ میں لوگ پھر کیا کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے فریاد کریں گے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ حساب شروع کیا جائے تو وہ انکار کر دیں گے کہ میں نہیں یہ کر سکتا کیونکہ وہ اپنا یاد کریں گے جو جنت میں ان سے بھول ہو گئی تھی سمہ بے موسیٰ سمہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے وزادہ عبداللہ ابن صالح حدث ان اللہ تو پھر آپ سفارش کریں گے لیقدہ بین الخلق تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ چکا دیا جائے گویا آپ کی شفاعت کس کے لیے ہوگی ساری مخلوق کے لیے ٹھیک ہے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے وہ صرف ہمارے لیے ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ ہم جو چاہیں کریں ٹھیک ہے کچھ اور لوگوں کو بھی آپ جہنم سے نکلوائیں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پا چکیں گے لیکن شفاعت کا وہ مفہوم جو ہم لیے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے فَيَشْفَوْ لِيُقْدَ بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِ پھر آپ چلتے جائیں گے حَتَّى يَأْخُزَ یہاں تک پکڑ لیں گے بِحَلَقَةِ الْبَاب دروازے کا کنڈا حلقہ سرکل کو کہتے ہیں حلقہ یہ باب کس چیز کا ہے جنت کا دروازہ ہے فَيَوْمَ اِذِنْ اسْ دِنِ يَبْعَاسُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کونسی جگہ ہے جہاں آپ کی تعریف ہوگی ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی کیونکہ سب کی طرف سے آپ ایک نمائندہ ہوں گے يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ آپ کی تعریف کریں گے وہاں جمع ہونے والے سارے کے سارے پوری مخلوق اور اسی لئے مقام محمودہ اس جگہ کو کہا گیا وَقَالَ مُعَلَّا حَدَّسَنَا وُحَيْبُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمْ أَخِزْ زُّهْرِ عَنْ حَمْزَتَ سَمِعْ عَبْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْأَلَتِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَ کیسا سوال منع ہے کسی سے لپٹ لپٹ کے پیچھے پڑھ کے کیا جائے وَقَمِ الْغِنَا اور غِنَا کتنا ہوتا ہے یعنی کتنے مال سے آدمی غنی ہو جاتا ہے مالدار کی صف میں آ جاتا ہے وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا يَجِدُ غِنًا يُغْنِيهِ اور وہ ایسی غناء نہ پائے گا کہ اسے غنی کر دے لِقَوْلِ اللَّهِ عزَوَ جَل اللَّهِ سُبْحَانُ وَتَعَلَىٰ کا فرمان ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ ان فقراء کے لیے احسروا جو گھیر لیے گئے فی سبیل اللہِ اللہ کے راستے میں لَا يَسْتَتِعُونَ نہیں استطاعت رکھتے دربن فی الارد زمین میں چلنے پھرنے کی الَا قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ یہاں پر اشارہ ہے اصحابِ صفحہ کی طرف کہ جو علم کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفحہ کے مقام پر رہتے تھے تقریباً تین چار سو کے قریب لوگ تھے اور وہاں پر وہ اپنی کمائی کے لیے کوئی پیشہ اور کوئی تجارت اور کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھے ان کی طرف یہاں اشارہ ہے اصل میں تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ غنی کون ہوتا ہے امیر کون ہوتا ہے یعنی جس کے برعکس کوئی فقیر ہوتا ہے یعنی جس مال کے ہونے کے بعد سوال نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر کسی شخص کے پاس اتنا ہو یعنی اس خاص مقدار تک مال ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوال کرے اب وہ کتنا ہے ایک جگہ پر آتا ہے کہ جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو وہ مالدار ہے اس کو سوال کی اجازت نہیں صبح شام کھانے کو مل جاتا ہے سب سے بنیادی ضرورت انسان کا کھانا ہے پہننے کے لیے کچھ لباس بھی ہے تو اگر بنیادی یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اس کو چوکلیٹس کھانے کے لیے اور پیپسی پینے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مالدار وہ ہے جس کے پاس پچاس درہم یا اس کی مالیت کی چیزیں ہوں یعنی اس سے کم ہو تو انسان سوال کر سکتا ہے اگر اتنا ہو تو سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کا این ہی مطلب کہ اس کے صدقہ دیا نہیں جا سکتا اس کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر کسی کے پاس مثلاً ایک وقت کھانا نہیں پھر دوسرے وقت کھانا نہیں اور وہ کسی کو مانگتا بھی نہیں تو وہ تو اپنی جان ہلاک کر دے گا اور وہ ہلاکت میں پڑ گیا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا ایسے شخص کے لیے ہلال ہے کہ وہ سوال کر لے لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ گزارہ چل رہا ہے تو وہ پھر نہ مانگے اس لیے کہ اور زیادہ مل جائے اور بڑھا لوں تکسر نہیں اختیار کرنا چاہیے حدثنا حجاج ابن منحال حدثنا شعبہ قال اخبرنی محمد ابن زیاد قال سمعت ابا حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لئیس المسکین اللذی تردہو الکلت والاکلتان نہیں ہے مسکین وہ شخص کہ پھراتی ہے اس کو تردو کیا الکلتو ایک لکمہ والاکلتان اور دو لکمے یعنی مسکین وہ نہیں یہ کون ہے یہ فقیر ہے انتہائی محتاج کہ جس کے پاس دو وقت پر کھانا بھی نہیں اور وہ ہر کھانے کے وقت پر دوسرے کے پاس جا کر اسے مانگنا پڑتا ہے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے ان لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے کہ جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہ پائیں ٹھیک ہے جیسے یہ آیت بتائی گئے لیل فقرہ تھوڑے سے میں اس کو وضاحت کر دوں کہ نمبر ایک پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں سوال کرنا متلکن منع ہے کیونکہ پیچھے ہم نے سزا پڑھی کہ جو سوال کرے گا وہ اپنے چہرے سے وہ گوش نوچے گا حتیٰ کہ وہ ہڈیوں کے دھانچہ رہ جائے گا یہ بلکل ایسی جیسے آپ کسی لیبارٹری میں وہ مردہ لٹکا وہ دیکھتے ہیں ہڈیوں کے دھانچہ تو وہ چہرہ وہ اس کے آنکھوں کے خال اور وہ ناک کی جگہ پہ بھی اور ہڈیاں ہڈیاں صرف ہو تو ایسے شخص کبھی ایسی چیز دیکھیں تو وحشت آتی ہے ایک ڈرسہ لگتا ہے تو بلکل جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے وہ دراصل کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو ٹوٹلی بے عبرو کر رہا کیونکہ یہ سکن بھی انسان کی ایک عزت ہے ایک اس کے لیے حسن ہے ایک زینت ہے اس کے لیے کورنگ ہے سوال یہ ہے کیا بلکل نہیں مانگ سکتا انسان یا کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے کون مانگ سکتا ہے اور کس کے لیے مانگنا برا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہونے چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم کیا فتوہ دینے لگتے ہیں کہ بلکل ہی نہیں مانگ سکتے اگر بلکل ہی نہیں مانگ سکتے تو قرآن میں یہ کیوں آیا ہے فَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ یعنی سوالی کا وجود تو ہے نا معاشرے میں یہاں پر کیا آ رہا ہے ایک اور جگہ پر لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَ یعنی الْحَاف سے نہیں مانگتے اس کا مطلب ہے بدونِ الْحَاف مانگنا جائز ہوا لیکن کس کے لیے لِلْفُقَرَا فُقَرَا کے لیے کون ہے فقیر کیا حد ہے فقیر ہونے کی کہ جس کے پاس دو وقت کا کھانا بھی نہیں وہ مانگ سکتا ہے اور کون نہیں مانگ سکتا جو اس لیے مانگ رہا ہے کہ ہے تو صحیح لیکن چاہتا کہ اور ہو جائے اور 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 لالچ تکسر کے لیے مانگتا ہے ٹھیک ہے ایسے مانگنے والے کو قیامت کے دن سزا ملے گی وہ مانگنے والا کہ جس نے اگر اب نہیں کھایا تو ہو سکتا ہے ہلاکت کو جا پہنچیں اگر دوائی کا محتاج ہے نہیں ہے اس کے پاس ہو سکتا مر جائے تو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت تو نہیں ہے نا پھر مانگ لو اب یہاں پر یہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی اس میں مسکین اور فقیر میں فرق بتایا گیا کیونکہ جب آپ نے زکاة کے مصرف پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا انما صدقاتو للفقراء یہ سب سے پہلا حق فقیروں کا انتہا درجے کے محتاج خستہان لوگ نمبر اون پہ آتے ہیں تو کیا صرف وہ لیں گے یا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں دوسرا کیا تھا والمساکین والمساکین دوسرا ہے درجہ مسکینوں کا اور مسکین کون ہے میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ ساری ضروریات پوری کر سکے سفینہ کا مالک ہے لیکن آمدنی اتنی نہیں کہ اپنا اور بال بچوں کا پیٹ بھر سکے یا تن ڈھام سکے سفید پوش لوگ جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہے مسکین ان کو بھی دیا جا سکتا ہے فرمایا مسکین وہ نہیں کہ جو در بدر پھرتا ہے لکمہ دو لکمہ لینے کے لئے کیونکہ وہ تو فقیر ہے اس کے لئے تو سوال جائز ہے ولیکن المسکین اللہ علیہ وسلم